پنجاب کے مختلف شہروں سے آئے لوگوں کی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان وزارت سے ملاقات ہوئی وزیراعلا نے ڈی جی خان بہاولپور مزفرگرد رہیمیہ خان سے آئے سائلین سے ملاقات کی میرا مشن صرف عوام کی خدمت اور ان کی مسائل حل کرنا ہے ایسا کہنا ہے سی ایم پنجاب کا معلوم کریں گے برچیف ڈی جی خان زشان صفدر تھے زشان صفدر کہی گا ملاقات کی ہے سائلین نے کیا یقین نہانیاں کروائے گئے ہیں جو برکل وزیراعلا پنجاب نے ڈی جی خان بہاولپور مزفرگرد رہیمیہ خان سے آئے سائلین سے ملاقات کی پورے جنوبی پنجاب سے جو لوگ اپنے شکایات لے کر آئے تھے اپنے مسائل جو پائلے لے کر آئے تھے پائلوں کو انہوں نے وزیراعلا کو پاوڑ کیا اور اس موقع پر وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ میرا مشن صرف عوام کی خدمت اور ان کے مسائل حل کرنا ہے عزیز اللہ نے عوام کی مسائل کے حال کی یقین دھیانی کرائی اور اس کے ساتھان کو یہ بھی کہنا تھا کہ عوام جو ہے اس بات کی یقین دھیانی کرے گے ان کے مسئلے حال کیا جائیں گے انہوں نے ہر سائل کے پاس خود جا کر وہاں پہ ہر کسی کی نشص پہ جا کر ہاتھ بھی ملائے اور اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوام جو ہے میра اساسہ ہے میرے صوبے کی عوام میری منتظر ہے اور انشاءاللہ میں جل جلpper کر لگاؤں گا اور اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب میں مافیا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے قبضہ مافیا کی طرح قانون شکنی میں ملابس دیگر گروہوں کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی اور اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں کمزور کے ساتھ کھڑا ہوں کسی کو بھی عوام کا حق نہیں مارنے دوں گا مسائل کے حال کے حوالے سے میں بقائد کسی آپ لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہوں اور اس کا بہترین صدباب نکلے گا پاکستان تحریک انصاف کا جو تبدیلی کا نعرہ ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا اس موقع پر جو سائلین آیت سائلین کا کہنا تھا کہ آپ کے دل میں عام عوام کے لیے جو مسائل کے حل کی طرف ہے وہ پہلے کسی میں نہیں دیکھی ہم ماظرین وزیر اعلیٰ آفس میں داخل ہونے کا بھی نہیں سو سکتے تھے اس حوالے سے تمام سائلین نے وزیر اعلیٰ سے بریفلی ملاقات کی اور اس موقع پر انہیں اپنے تمام مسائل سے آدھا کے بعد تمام مسائل کا حل کروانے کی یقین دھانی بھی کروائے گئی ہیں دیشان صدر آپ کو بہت شکریہ